صداقیت کا تارا ہوں مردی کے حطافق ایسی آتا یا الہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسرائی بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ عز وجل ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو سانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی عز وجل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ لِذِكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ مِنْ عَابِدِ اوَا عِبَدِ يَسْطَوْا عِبَدِ اَنَّ فِي لَذَا لَبَنَا لازل قوم العابدین وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين ان فيها لبلاغا لقوم العابدين وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين ألمت بالله صدق الله العظيم موسیقى 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 صبح شب بلادت اللہ اللہ عید مینہ دن نبی ہے دل برا مسرور ہے عید مینہ دن نبی ہے دل برا مسرور ہے عید دیبانوں کی دو پارا رہی نور ہے اللہ اللہ اس طرف جو نور ہے اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے اس طرف جو جو رہے اس طرف جو جو رہے تو اس طرف بھی نور ہے جرہ 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 سب جہاں کا نور سے مامور ہے جرہ جرہ سب جہاں کا نور سے مامور ہے اللہ 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 چار چانب دھوم ہے سرکار کے میلا دکی ہے چار چانب دھوم ہے چار چانب دھوم ہے سرکار کے میلا دکی ہے جو میتا ہے چار چانب دھوم ہے چار چانب دھوم ہے چار چانب دھوم ہے جرہ محمد آمنا کی جرہ محمد آمنا کی جرہ محمد کی بلا لکھ ہو گئی خوب جھومو اہل ایمہ پید ملا دو نبی خوب جھومو اہل ایمہ پید ملا دو نبی اللہ 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 چار چانب دھوم ہے جب سماں ہے دھوم ہے چار چانب دھوم ہے چار چانب دھوم ہے چار چانب روشدی ہے چار چانب روشدی ہے سب سماں ہے نور نور اپنے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے اپنے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے اللہ 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 آؤ 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 نور کی خیرات لینے کو چھو آؤ 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 دور کی خیرات دینے دو چھلے سور والا لامنا بی بی کے گھر میں آیا ہے اللہ 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 اپنا جانا نور ہے ان کا بنانا نور ہے اپنا جانا نور ہے ان کا بنانا نور ہے اس نصیبی ان کی جن کو شاہ نے بنوایا ہے مجھ کو چھا رکھے گنا میں سیدے اپنا رہوں مجھ کو چھا رکھے گنا میں سیدے اپنا رہوں ماں سیبا پل لے لے میرے کچھ نہیں سرمایا ہے اللہ 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 دورے والے اب خدا رہا مسکراتے آئیے اب خدا رہا مسکراتے آئیے روشنی ہو ببر میں کھائے تھیرا بچھایا ہے دورے والے اب خدا رہا مسکراتے آئیے دورے والے اب خدا رہا مسکراتے آئیے روشنی ہو ببر میں کھائے تھیرا چھایا ہے روشنی ہو ببر میں کھائے تھیرا چھایا ہے اے خدا رہا مسکراتے آئیے اے خدا رہا مسکراتے آئیے تُو نے پیدا تُو کی امیت میں ہمیں فرمایا ہے تُو نے پیدا تُو کی امیت میں ہمیں فرمایا ہے سُن لے شیطا تُو دوا سکتا نہیں ہر کارکو سُن لے شیطا تُو دوا سکتا نہیں ہر کارکو دو جہاں میں اس پہ میتھے مصطفہ کا سایا ہے دو جہاں میں اس پہ میتھے مصطفہ کا سایا ہے دو جہاں میں اس پہ میتھے مصطفہ کا سایا ہے سُن لے شیطا تُو سکتا نہیں ہر کارکو دو جہاں میں اس پہ میتھے مصطفہ کا سایا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلاء لکھا شہابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلاء لکھا شہابک یا نور اللہ وعلاء لکھا شہابک یا نور اللہ نویت سنة الاعتقاف مکمیٹ اسلامی بھائیوں اور مادنی چینل کے ناظرین جب کبھی داخل مزین ہونے کی سعادت پائیں ایک انتقاف کے نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر دیجئے کہ میں اعتقاف سے ہوں آپ محتقیف ہو گئے یا دیکھئے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا خجور کھانا یہ سب جائز نہیں اگر آپ نے اعتقاف کی نیت کی ہوئی تھی تو مسجد میں یہ سب زمنا جائز ہو جائیں گے فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر دروت شریف نہ پڑا اس نے جفا کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج چودہ سو تینتیس سنہ ہجری کے ربیع النور کی پانچویں شب ہے ہر طرف جشن ولادت کی دھونے ہیں الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جشن ولادت کے سلسلے میں چاند رات سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے جو روزانہ رات برہ گاست مدنی چینل پر بھی ٹیلی گاست کیا جاتا ہے الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوال آپ کیجئے ہر سوال کا جواب اور ہمیں بھی سواب دے پاؤں یہ ضرور نہیں تن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا برل کرتا پائیں فوراً میری اسلح فرمائیں مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جلدہ سلو علی العبیب انشاءاللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ استغفراللہ سلو علی العبیب آج ماشاءاللہ جو مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے پانچویں شب کا اسمیں جہاں بہت سارے آشکان رسول جمع ہیں وہاں آج ڈاکٹروں کی مجلس ہومیوپیتک ڈاکٹروں کی مجلس حکیموں کی مجلس اور حیوانات یعنی جانوروں کی ڈاکٹروں کی مجلس مزید یہ شعبہ تعلیم کی مجلس بھی ان سب کا بھی آج ترقیب ہے اور ابھی وین جو ہے وہ نوری برکاتی کابینہ گجرہ والا پہت چکی ہے مجلس بیارہ مجلس بیارہ مجلس برکاتی کابینہ مجلس بیارہ سبحان اللہ مجرہ والا والو جشن ولاد مبارک ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ باپا جہریالی ہے ریالی ہے الحمدللہ ماشاء اللہ الحمدللہ صحیح کافلو رونیزو الحمدللہ مدرکو رونی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کافیہ ریالی ہے الحمدللہ اللہ 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 کہے کہ جو ریالی آئے وہ سروں پر ان کے سلامت رہے ان کے کئیے اسے ہوگے جو مووی بنے گی اور مدنی چینل پر ہم برائے راست نظر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پرانے امامے ڈھونڈ ڈان کے نکالے ہوں گھروں سے اور ان کو مطلب ہینے کہ وہ اسٹری کروائی ہو پریس کیا ہو دلوایا ہو وہ ٹائٹ کسی سے بندوایا ہو باننا داتا ہی نہیں جو ایسے چھپا کے رکھ دیتے ہیں ان کو مشکل ہے تو کسی سے بندوایا ہوگا آئینے کے سامنے دیکھ دیکھ کر خوب تو اللہ کرے اب یہ جنہوں نے اس طرح کیا ہے ان کو توفیق ملے گا اب اللہ کی رضا کے لئے مستقل ہی باندھ لینا ہے انشاءاللہ جو مووی کے لئے بندوایا گا اب اس کو جو بھی ملے اب اس کے نصیب کیا ملے گا اس کو اللہ رسول کی رضا کے لئے باندھے گا تو اس کو ملے گا نا انشاءاللہ آقا کی سنت ہے اب مستقل سجی رہے لیکن اسے وہ ماشاءاللہ ترکیب سے بندے ہوئے امام ہے لیکن اسے باندھے بھی نہیں آتا ہے ماشاءاللہ اللہ کرے ہیں مستقل اسی طرح ترکیب سے بندے رہے آقا کی سنت سجی رہے سب کے سروں پر گجران والا والا تو ہمیں بھی نہیں بول رہے ہیں متفق بھی ہے کہ نہیں یہ گجران والا والوں کے لئے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے جو آج امام ہے نا وہ مستقل سجی رہے سروں پر آمین تو کہہ دو آمین آمین آواز پہنچی اپنے ماشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ حضرت صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ مدنی چینل کو روز ہی ہم تقریبا دیکھتے ہیں آرڈ کے جو پروگرامات ہوتے ہیں جو ان کے سوال جواب ہوتے ہیں ان سے بہت ساری معلومات جو ہے وہ میں حاصل ہوتی ہیں بڑی خوشی اور مصررت ہوتی ہے ہمیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے بارہ ربی اللہ کے حوالے سے تمام مسلمانوں کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو بارہ ربیل بہت بہت مبارک ہو میرا آپ سے سوال یہ ہے صفائی کے حوالے سے وہ دوبارہ گندگی پھلا دی جاتی ہے روز اگر ہم بنا کے دیتے ہیں اپنے مفادات کے لئے بغیر پروشنی کاٹ لیتے ہیں کیا اس طرح کے عمل شہریوں کی جانب سے صحیح ہیں اور اگر غلط ہیں تو ان کو کس طرح سے روکتام کی جا سکتی ہے شہریوں کا کام ہے بگا لنا آپ کا کام ہے بنانا دونوں نے اپنی ڈٹی انجام دینی ہے کیونکہ شہریوں کو صدار نہ جائے نا یہ اب بہت دشوار ہوگیا ہم جب پہلے اپنے لڑکپن بچپنوں کی بات مجھے یاد ہے کہ اگر کسی نے کوئی کچرا پھیکا اور نظر میں آگیا کہ اس نے کچرا پھیکا ہے اپنے بالکونی سے تو وہ اس پر کیس ہو جاتا تھا کورٹ میں اس کی پیشی ہو جاتی تھی کسی کا پائپ پھڑ گیا گندہ پانی اس سے گر رہا ہے اس کی پیشی ہو جاتی تھی اس کو چالان بھرنا پڑتا تھا اگرچہ وہ چالان جو مالی جرمانہ جو ہے نا یہ منسوخ ہے یہ جائز نہیں ہے لیکن ایک بات بولتا ہوں کہ اذا پہلے ہوتا تھا قانون پر عمل ہوتا تھا لند لینا پیسے لینا اس سے جرمانہ لینا یہ غلط ہے شرحن لیکن یہ ہوتا تھا تو اس سے فرق بہت مرتا تھا اب یہ جس کی گھٹریں بھری ہوئی ہیں تو نالیاں پھٹی ہوئی ہیں تو کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے تو آپ بناتے رہو ہم بگاڑتے رہیں گے اگر ہم کو یہ اپنے صدھانہ ہے کہ بگاڑ دے سے ہم بچے تو جس کے گھر کی نالیاں پھٹی ہوئی ہو تو مالی جرمانہ تو جہرے غلط ہے اگرچہ قانون ہے یہ ہوگا لیکن اس میں عمل نہیں ہے میں تو شریح مسئلہ ارز کروں کہ قانون کے اندر کوئی گنجاش نکال کر علماء سے مشورہ کر کے جس کی گھٹر بھٹی ہوئی ہے اور اس نے قصدان اس کو ثابت ہوا کہ اس کی کوتائی کی وجہ سے یہ گلی گندی ہو گئی ہے زیادہ نہیں اس کو صرف ڈبل بارہ گھنٹے کے لیے اگر سریوں کے پیچھے کر دیا جائیں اس کو نہ نہیں یاد آجائے گی ہاں نہ نہیں یاد آجائے گی اس کو اس کا اچھا بھی آئندہ کیا ابھی ابھی تو کروائے گا یہ آئندہ بھی پھٹنے نہیں دے گا یہ صرف قانون پر عمل نہیں ہے ہمارے پر قانون تو ایک سے ایک بنے ہوئے اگر یہ ہو سکتا ہے کہ اس تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی کہ آپ قانون کو نافذ کریں آپ کا کام ہوگا سبائی کروانا تو آپ بھی کرواتے رہے ہم کو صدارنا ہے ہم نے طریقہ بتایا کہ ہم لاتوں کے بوتیں باتوں سے نہیں مان لیں گے اخباری بیانات سے ہم نہیں صدریں گے ہم دھمکیوں سے بھی نہیں صدریں گے ہم پر آ کر پڑے گی تو ہم صدریں گے میں نے تو کرفیو کے دور دیکھے نا کرفیو کے دور دیکھے کہی دیکھے کرفیو کے دور کرفیو میں ایسا روپ ہوتا ہے فوجی ہوگا کسی نے کرفیو توڑا تو دھمکی تو کر یہ ہوتی ہے کہ دیکھتے گولی مار دو گولی تو ابھی تک کسی کو ماری ہوئی سا سنا نہیں ہے لیکن کیا اگر کسی نے گھر بڑ کی ہو نکلا کرفیو میں پکڑ لیا فوجیوں نے مرغے بن جاؤ اب اس کو ملایا مرغہ پھر کہاں نکلے گا اس کی انہیں کے بیز ہوتی ہوئی کہ مرغہ اس کے سب سے ہم نے ایک محضت آدمی ہے یا کچھ بھی اس کو مرغہ بننا پڑے بنے گا کیسے نہیں اس کا چاہیے ہم نے ہڑی کرے گا تو پھر فوجیوں سے کہاں پہنچے گا تو جو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو سزا دی ہے اب جیسے کہ کیا یہ اسکوٹر والے قانون توڑتے ہیں کاروں والے قانون توڑتے ہیں ٹریفیک کا نظام درم برم درم درم اور روزہ نہ کتنے حد سے ہو رہے ہمارے ہیں قانون بنے ہوئے سب کے عمل نہیں ہے سو پچاس کا نوٹ دو تو وہ سب گزارہ ہو جاتا ہے یہ ہماری ٹرافیک پولیس کا لیکن ہر ایک رشمت نہیں لیتا ہوگا لیکن لینے والوں کی بھی ایک قداد ہے جو لیتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں صبح صبح آجاتے ہیں اور سوزوں کیا پکڑتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں خامہ کا بولتے ہیں نمبر پلیٹ ہاں نمبر پلیٹ ہے لیکن وہاں سے نہیں ہے چلو دھانے اب وہ کانا دھانے چلے گا یار یاد لے لے چاہی پی لے تو پچاس روپے پچاس روپے سو اگر اس نے ٹھکا دیا ہاں بھئی تمہاری نمبر پلیٹ کہاں بھئی ہے لیکن جنگ لگ گیا تم نے اس کو صحیح نہیں کیا چلو دھانے پرچے نکالے اس کو تڑی دی تو چپ کیا اس نے دے دیے اس کوٹر والے لائسنز رکھتے ہی نہیں ہے اکثریت شاید نہیں رکھتی ہوا ہی کہ پکڑے گئے تو سو پچاس روپے دے کر نکل جائیں گے اس کوٹر والا بغیر لائسنز کے ٹھیک ہے آپ اس کو دھانے لے جائیں یہ قانون ہے وہ نافذ کریں جبکہ وہ شریعت کے مطابق ہو اب ڈنڈ ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق تو ہے نہیں تو اگر اسکوٹر والے کی صرف اسکوٹر بند کر دی جائے تو ایک دن اس کو بٹھا دیا جائے مہمان بنا لیا جائے اس کو تین ٹیم آپ کھلائیں بھلے اندر دیں اور اس کی اسکوٹر کو ضبط کر لیں بند کر دیں جس کے بعد لائسنز نہیں ہے بند کر لیں اس کو تو خیر چلو ڈبل بارہ گھنٹے میں آپ بھلے چھوڑ بھی دیں اس کی اسکوٹر آٹھ دن پندرہ دن مہینہ دن اگر بند رکھ دیں آپ اس کی نانی اس کو یاد آ جائے سارا کام اس کا درم برم برم درم ہو جائے قدموں میں آ جائے گا جو بھی شریعت کے مطابق علماء سے مشورہ کر گئے اس طرح کی اگر آپ سزائیں دیں گے تو پھر قانون پر عمل نہ ہو تو پھر بولا علیہ السکادری غلط مشورہ دیتا ہے سیاد بھی نہیں ہے آپ کرو تو سیاد کرنے آنا چاہیے میری اولاد میں سے ایک فرد نے فلکل نا سمجھی کہ عالم میں پپا نے کوئی پینسل اٹھا لی ہوگی کہیں سے تو کسی کی تو یہ میرے اندازہ ہوگی کسی کی بغیر پوچھے یہ میری اولاد کا فرد لیا آیا ہے پینسل تو میں نے اس کو مارا نہیں میں نے مارا نہیں تو کمرے میں باہر سے دروازہ بند کیا اس کا پندرہ رہے پینسل تو بڑے ہو کر میرے بچے یا جو بھی ہے اس نے مجھے یاد دلا ہے کہ باپا اپنے پاس ایک بار مجھے جو بند کیا تھا تو بھی تک یاد ہے اس کے بعد میں نے کسی کی پینسل کو آتی لگایا کہ کسی کی فرد چیز نہیں لے جانی چاہیے یہ مجھے حفظ ہو گیا پتر کی لکیر ہو گیا تو بچے کو کسی دروازہ کے اندر بند کر دوں مارا ہوں نہیں تو یہ اس کی چین بول جائے گا در جائے گا ایک دم تو موقع کی بناس بسے لیکن ضرب شدید یا ریسی صدا لائے جانے چاہیے جس سے اس کو نشان پڑ جائے یا اس کی اقتلے ختم ہو جائے یا اس طرح کوئی بڑا نقصان ہو جائے ترافیق کا نظام مجھے بہت سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہ ہماری بلکہ سو فیصد ہماری فیور میں ترافیق کا نظام ترافیق کی غلطی ہم ہی ہاتھ ٹڑواتے ہیں پیر ٹڑواتے ہیں سر پڑواتے ہیں کومے میں چلے جاتے ہیں اپنا نقصان ہیں پولیس والوں کیا ہے نقصان تو ہمارا ہی ہے ترافیق کے جو قانون توڑتے ہیں ونوے توڑتے ہیں تو آخر پر آنے جانے والے دونوں آپس میں ٹھکڑاتے ہیں بعض وقت ونوے توڑ کر شلو علی الغبی صلو اللہ علیہ محمد صدایت کا سارا ہوں میں عزی کے حطابق ایسی آتا یا الہی ابھی جواب نے اسلام ملحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03124921389 اور 0301 پوسیس 12176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ ڈے ایٹ مدنی چینل ڈاٹ تیری پر مائل کر سکتے ہیں